بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس ہم بی ایس این فورد سمیسٹر کی سبجکٹ نرسنگ ایتکس پر رہے ہیں نرسنگ ایتکس میں سے ہم نے فائف ٹوپکس پر لیے جو کہ ہمارے چینل کے پلیلسٹ میں موجود ہے اور چینل کے پلیلسٹ کا لنک آپ لوگوں کو اس ویڈیو لیکچر کے ڈسکرپشن کے اینڈ میں مل جائے گی وہاں سے آپ سٹری کر سکتے ہیں آج کا ہمارا جو ویڈیو لیکچر ہے یہ اسی نرسنگ ایتکس کے ٹوپک نمبر سکس پر ہے ٹوپک نمبر سکس کوڈ آف ایتکس آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے تو سٹوڈنٹس ویڈیو لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل لیکچرز بائی مشتفہ ظہر میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو لیکچرز کی نوٹفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے اور اس ویڈیو لیکچر کو لائک ضرور کریں تو سٹوڈنٹس آج کے ویڈیو لیکچر میں کوڈ آف ایتکس ہم پڑھیں گے کوڈ آف ایتکس کسی کہتے ہیں تو اس کو سمجھنے سے پہلے آپ کوڈ کو سمجھ لیں کہ کوڈ کسی کہتے ہیں تو کوڈ ایک سیٹ آف رولز اور پرنسپلز جو ہوتی ہے چاہے وہ کوئی بھی رولز ہو کوئی بھی پرنسپلز ہو گئے تو ان رولز اور پرنسپلز کا جو مجموعہ ہوتا ہے اسے ہم کوڈ کہتے ہیں اور کوڈ آف ایتکس کسی کہتے ہیں کسی خاص پروفیجن کے لیے ایتکس نے ایک سیٹ آف رولز تیار کیا ہوا ہے سیٹ آف پرنسپلز تیار کیا ہوا ہے جو کہ ایتیکل پرسپیکٹیو سے بنا ہوا ہے تو اس کو کہتے ہیں کوڈ آف ایتکس آپ اوبجیکٹیو دیکھ لیں کہ اس ٹوپک کو کور کرنے کے بعد آپ لوگ کس ایبل ہوں گے کہ کوڈ کو ریفائن کر پائیں گے کوڈ آف ایتکس ریفائن کر پائیں گے کوڈ آف ایتکس جو انٹرنیشنل کونسل آف نرسنگ ہے اس کی کیسی ہے اور پاکستان نرسنگ کونسل کی کیسی ہے وہ آپ لوگوں کو پتا ہوگی اور کوڈ آف ایتکس کے جو ایلیمنٹس ہیں اور اس کی جو فنکشن ہیں وہ آپ پڑھیں گے اس کے بعد جو پاکستان نرسنگ کونسل کا کوڈ آف ایتکس ہے اور جو انٹرنیشنل کونسل آف نرسنگ کا کوڈ آف ایت نرسنگ کا جو کانسل ہے اس کا جو کوڈ آف ایتکس ہے تو ان دونوں کو کمپیر کر کے دیکھیں گے اور نرسنگ جو کوڈ آف ایتکس ہے اس کو نرسنگ پریکٹس میں یعنی کلنیکل سیٹنگ میں کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے وہ جان پائیں گے اور نرسنگ پلیج کیا ہوتی ہے اور نرسنگ پلیج کوڈ آف ایتکس کے ریلیشن میں اس کے روح سے اگر ہم دیکھیں تو کیا ہوتی ہے وہ ہم پڑھیں گے ڈیفینیشن میں لکھا ہوا ہے کوڈ کوڈ کسی کہتے ہیں ایسیٹ آف رولز آر پرنسپلز کہ یہ رولز اور پرنسپلز کا مجموع ہوتا ہے کوئی بھی وہ چاہے جو بھی رولز ہو جو بھی پرنسپلز ہو جو بھی اصول ہو ان سب کے جو مجموع ہوتا ہے اس کو ہم کوڈ کہتے ہیں کوڈ آف ایتکس ایسیٹ آف رولز این گوائٹ لائن آف کنڈکٹ کوئی بھی پروفیزن کرتے وقت جو آپ اپنے پروفیشنل ذمہ داری سر انجام دیتے ہو اسے کنڈکٹ کہا جاتا ہے تو کوئی بھی کنڈکٹ کرتے وقت کوئی بھی پروفیشنل ذمہ داری سر انجام دیتے وقت آپ کو جو ایتکس نے سٹ کیے ہوئے ہے ایتکس نے آپ کے لیے جو رولز اور جو گوائٹ لائنز کا مجموع بنایا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں کوڈ آف ایتکس فنکشن آف کوڈ آف ایتکس اب یہ جو کوڈ آف ایتکس ہم نے دسکس کیا کہ کوڈ آف ایتکس کسے کہتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اس کے فنکشن کیا ہے کوڈ آف ایتکس اگر سیٹ آف رولز اور پرنسپلز ہے ایتیکل رولز اور پرنسپلز کا مجموعہ ہے تو اس کے فائدہ کیا ہے اس کے فنکشن کیا ہے یہ جو بھی چاہے جو بھی پروفیشن ہو تو اس پروفیشن کے جو ممبرز ہوتے ہیں ان کی مدد کرتی ہے کہ وہ اس کے ذریعے اپنے ذمہ داریاں معلوم کر لیتے ہیں یہ ایک کوڈ آف ایتکس ایک ایسی انوارمنٹ پیدا کرتی ہے کہ اس انوارمنٹ میں ایتکل بیہیوئر اس کا ایک اصول ہوتا ہے یعنی کوڈ آف ایتکس کو جو لوگ فولو کرتے ہیں تو وہ بلکل ایتکل بیہیوئر شو کرتے ہیں ان کا یہ اصول ہوتا ہے کہ وہ ایتکل بیہیوئر کے ہوتے ہیں اگر کوئی سپیسیفک سیچویشن آگئی سپیسیفک سیچویشن کا یہاں بھی مطلب ہے کوئی ایتکل ڈائیلیمہ آگیا کوئی کنفلکٹ آگئی تو اس ٹائم جو کوڈ آف ایتکس ہے یہ کیا کرتی ہے یہ آپ کو یاد دہانی کرواتی ہے آپ کو گوائیڈ کرتی ہے اس سے آپ کو یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اس کے گوائیڈنس کے تھرو آپ کوئی ایکشن بہ آسانی اسی ایکشن کا ڈیسیزن کر سکتے ہو اگر کوئی کلاسز ہو رہی ہے یا پھر کوئی پروفیشنل میٹنگ ہو رہی ہے تو اس میں ایز ایجوکیشنل ٹول کام دیتی ہے کوڈ آف ایتکس اور ایک فوکل پوائنٹ بن جاتی ہے ڈسکشن کے لیے یعنی کوئی بھی چاہے کلاس میں چاہے کسی پروفیشنل میٹنگ میں اگر ہم کوڈ آف ایتکس پہ بات کریں تو یہ ایک فوکل پوائنٹ ہے کہ اس پہ بہت ساری ڈسکشن ہو سکتی ہیں یہ انڈیکیٹ کرتی ہے دوسروں کو یہ سمجھاتی ہے کہ پروفیشن ایک سیریسلی کنسرن چیز ہے اس میں ریسپونسیبیلٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور اگر ریسپونسیبیلٹی اس میں ہو تب جا کے وہاں پہ پروفیشنل کنڈکٹ ہو سکتی ہے اگر اب اپنے ذمہ داریوں سے باخبر ہے تو تب جا کے وہ ذمہ داری سر انجام دے سکتے ہیں اور یہ ذمہ داریاں کونسی ہوتی ہیں کس طریقے سے بنتی ہے کس طریقے سے ان کو پورا کرنا ہے یہ کوڈ آف ایتکس ہمیں بتاتی ہیں اب دیکھ لیں انٹرنیشنل کونسل آف نرسنگ کوڈ آف ایتکس کے جو انٹرنیشنل کونسل آف نرسنگ ہے انہوں نے جو کوڈ آف ایتکس بتایا ہوا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے ان انٹرنیشنل کونسل آف نرسنگ کوڈ آف ایتکس جو ہے جو کہ ورڈ وائٹ پورے دنیا میں جتنے بھی پروفیشن ہیں تو ان سب کے لیے جو اپلائی ہوتی ہیں اسے ہم انٹرنیشنل کونسل آف ایتکس کہتے ہیں اور نرسنگ کے لیے جو انٹرنیشنل کونسل آف نرسنگ کوڈ آف ایتکس تھے یعنی ورڈ وائٹ نرسنگ پہ جو کوڈ آف ایتکس اپلائی ہوتی ہیں تو اسے ہم انٹرنیشنل کونسل آف ایتکس فر نرسنگ کہتے ہیں یہ کن لوگوں نے ایڈاپٹ کیا تھا یہ فرس ٹائم انٹرنیشنل کونسل آف نرسنگ جو تھا انہوں نے اس کو ایڈاپٹ کیا تھا اور کب کیا تھا 1953 میں کیا تھا تو یہ اپنے یاد رکھنی ہے The International Council of Nursing Code of Ethics for Nurses has four principal elements that outline the standards of ethical conduct اب یہ جو ICN Code of Ethics ہے تو ICN Code of Ethics for Nurses کے لیے اس کے چار اصول ہے چار principle اس کے ہے جو کہ یہاں پہ جو ethical conduct use ہوئی ہے اس کے جو standards ہے وہ ہمیں بتاتی ہیں nurses and people first one جو ہے وہ nurses اور people کے لیے ہے کہ International Code of Nursing International Council of Nursing نے جو Code of Ethics بنایا ہوا ہے nurses کے لیے تو اس کے four elements ہیں اور four elements میں سے first one ہے nurses and people کہ nurses کو لوگوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے تو لکہ ہیں The nurses primary professional responsibility is to people requiring nursing care nurses کی جو بنیادی professional ذمہ داری ہے وہ وہ لوگ ہیں جو ان سے nursing care چاہتے ہیں یعنی ان کے client nurses سے کون nursing care چاہتا ہے ان کے client nursing care چاہتے ہیں تو ان کے clients جو nursing care چاہتے ہیں تو وہ clients nurses کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہیں ان کے professional conduct کے لیے in providing care in providing care the nurses promotes an environment in which the human rights values customs and spiritual belief of the individual family and community are respected آپ nurses کو چاہیے کہ وہ ایسا environment ایسا یعنی environment جس میں client کی care بھی ہو رہی ہے اور care کے ساتھ ساتھ جو human rights ہیں human values ہیں اور اس بندے کے اس client کے جو ریواج ہے جو اس کے customs ہے اور اس کے جو spiritual beliefs ہیں اس کے جو روحانی beliefs ہیں تو ان کی اور اس کے family کی اور اس کے community کی respect کی جائے ایسا environment nurse نے پیدا کرنا ہے nurse نے patient کو care دیتے وقت ایسا environment بنانا ہے the nurse share responsibility to sustain and protect the natural environment from depletion reduction pollution degradation deprivation and destruction کے لیے کہے کہ nurse اس کی یہ responsibility ہوتی ہے کہ وہ برقرار رکھے وہ protect کرے natural environment کو natural environment کو deplete ہونے نہ دے deplete means کہ اس میں کوئی کمی آنے نہ دے اس میں کوئی reduction بھی کمی کو کہتے اس میں کوئی کمی آنے نہ دے اس میں کوئی اس کو polluted کرنا چاہے تو اس کو روکھے اس کو polluted ہونے نہ دے اس کی degradation ہونے نہ دے یعنی اس کو رسوائی سے پستی سے بچائے اس کی deprivation ہونے نہ دے اس کو محرومی سے روکھے and destruction اور اس کو تباہی سے بچائے تو یہ سب nurse اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اور یہ کون ہمیں بتاتا ہے یہ جو first element ہے international council of nursing code of ethics کا وہ ہمیں بتاتی ہے اب جو second element ہے nurses and practice nurses کو اپنے practice کے ساتھ کس طرح برطاؤ کرنا چاہئے یعنی practice کرتے وقت انہوں نے کیا کرنا ہے the nurse carries personal responsibility and accountability for nursing practice and continual learning یعنی nurses کی یہ personal responsibility ہوتی ہے اور وہ accountable ہوتے ہیں وہ جواب دے ہوتے ہیں اپنے nursing practice کے لئے یعنی وہ کس کے سن کی nursing practice کر رہے ہے اور انہوں نے اس کے لئے جواب دے ہے اور continual learning اور ان کو چاہیے ان کو continuously learning کرنی چاہیے تاکہ مزید وقت کے ساتھ ساتھ اس کی knowledge increase ہوتی رہے یعنی nurse نے کیا کرنا ہے ایک خاص سٹینڈرڈ کو maintain رکھنا ہے ایک personal health کے لئے یعنی اپنے health کے لئے بھی ایک خاص سٹینڈرڈ اس نے رکھنی ہوتی ہے تاکہ اگر وہ خود اس کی صحت صحیح ہو وہ healthy ہو تو پھر پیشن کو care دے رہا ہو تو اس میں کوئی کمی نہ آئے کوئی compromise نہ ہو یعنی اگر nurse خود بیمار ہے خود اس کی پیشن کو بھی صحیح طریقے سے treat نہیں کر سکتی اس لئے اپنے health کے لئے بھی personal health کے لئے صحیح طریقے سے standard رکھنے چاہیے nurse maintain standard of personal conduct which reflect well on the profession nurse نے کیا کرنا ہے nurse maintain standard of personal conduct کے لئے جو جتے بھی standard ہیں ان کو care ensure that use of technology and scientific advances are compatible with the safety dignity and right of people یعنی the nurse in providing care جو nurse providing care کر رہی ہو تو اس کو یقین دہانی کرانی چاہیے کہ وہ صحیح طریقے سے technology کی اس کو آتی ہے scientific advances کا پتا ہے اور پیشن کی safety پیشن کی dignity means اس کے احترام اور پیشن کی جو rights ہیں ان کے لئے compatible ہو اس کو صحیح طریقے سے پراہم کر سکے ہیں nurses اور پروفیشن کے بیچ کس طرح کا تعلق ہے تو لکھا ہے the nurse assumes the major role in determining and implementing acceptable standard of clinical nursing practice management research and education یعنی nurse وہ assume کرتی ہے وہ خود سے یہ سمجھ لیتی ہے کہ اس کا جو major role ہے وہ یہ ہے کہ determining and implementing acceptable standards of clinical nursing practice یعنی جو clinical nursing practice ہے اس کے standards ہیں ان کو determine کرنا ہے اور implement کرنا ہے ان کو accept کرنی ہے اور ان کو manage رکھنا ہے اور آگے education کے لئے research ضرور کرنی ہے اور nurse جو ہے اس کو active ہونا چاہیے کہ وہ research based professional knowledge پھیلائے یعنی وہ research کے مختلف قسم کے professional knowledge پھیلائے nurses and co-workers اب nurses کی co-workers کے ساتھ کی طریقے سے ان کی تعلق ہوتی ہے تو اس بارے میں لکھا ہوا ہے کہ nurse sustain a cooperative relationship with co-workers in nursing and other field یعنی nurse کو چاہیے کہ وہ اس بات کو برقرار رکھے کہ وہ cooperative relationship رکھ رہا ہے سب کے ساتھ سب کے ساتھ cooperate کر رہا ہے اپنے co-workers کے ساتھ چاہے وہ nursing میں ہو یا دوسرے field میں ہو nurse takes appropriate action to safeguard individual nurse نے appropriate action لینے ہے تاکہ وہ مختلف قسم کے جو انڈیویجویل سے ان کی جان بچا سکے اس کو safeguard دے سکے when their care is endangered threatened by co-worker or any order اگر پیشنٹ ہے ان کی care جو ہے وہ نقصان پہ ہے وہ threatened ہے دمکی دیا ہوا ہے کسی coworker نے یا کسی دوسرے person نے تو اس time جو نرس پروفیشنل نرس وہ اگر دیکھ رہا ہے تو اس بات کی مخالفت کرنی ہے اور پیشنٹ کو safeguard دینا ہے پلیج کا مطلب ہوتا ہے سٹوڈنٹس کے عہد کرنا وعدہ کرنا تو لکھا ہوا ہے pledge a promise our agreement to do our refrain from doing something یعنی ایک مضبوط ارادہ کرنا مضبوط promise کرنا کوئی agreement کرنا کہ کسی چیز کو کرنا ہے یا پھر اس سے انکار کرنا ہے نہیں کرنا ہے تو اس کو کہتے ہے pledge for nurses کہ اگر pledge means کے وعدہ کرنا میں وعدہ کر رہی ہو تو میں یہ وعدہ کر رہی ہو کہ میں کبھی بھی اپنے studies کو refer نہیں کروں گی میں ان کو ہمیشہ accept کروں گی اور وقت کے ساتھ ساتھ پڑھتی جاؤ گی تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے یہ pledge دیا میں یہ بادہ دیا کہ میں یہ کروں گی تو یہ pledge for nurses کے کون کون سے parts ہے تو لکھا ہے this is nursing pledge based on fluorescence night angle pledge اور یہ nursing pledge ہے یہ fluorescence night angle pledge کے بعد سے یہ پھر بن گیا ہے یعنی پہلی دفعہ انہوں نے اس قسم کی باتیں کی تھی in full knowledge of the obligation I am undertaking I promise to care for the sick یعنی یہ بندہ کہتا ہے اہت لیتے وقت کہ under my full knowledge کہ میں full knowledgable ہو میرے obligations بھی ہیں اور میں یہ undertaken کرتی ہوں اس کی گواہی دیتی ہوں اور میں promise کرتی ہوں کہ جتنے بھی sick تک کوئی information ہے skills ہے تو ان کے through میں sick patient ہے اس کے care کر سکو I possess without regard to raise create color یعنی پلیج میں یہ بھی ہوتا ہے کہ میں کبھی بھی کسی کے process پہ نہیں جاؤں گی کبھی بھی کسی پوسی means کہ ان کے جو اپنے جو چیزیں ہوتے ہیں پرائیویسی without regard to raise میں اس کو کبھی بھی یعنی نسل کے حساب سے نہیں دیکھ گی create یعنی create means عقیدے کے حساب سے بھی نہیں دیکھیں گے color کو نہیں دیکھیں گے politics کو نہیں دیکھیں گے اور social stress کو نہیں دیکھیں گے inspiring no effort to preserve quality of life کیونکہ یہ جتنے بھی ہے جتے بھی چیزیں ہیں یہ کچھ بھی نہیں کرتے quality of life حاصل کرنے کے لئے کوئی اپنا چیز ضائع نہیں کر پاتے یعنی یہ جو ذات پات بغیرہ ہے اس سے کوئی quality of life نہیں بن سکتی اور کیا کرنا ہے ہم نے suffering کو ختم کرنا ہے اور health کو کرنا ہے جس بندے نے admit کیا ہوا ہے پھر یہ first promise تھا اس کے بعد دوسرا جو promise ہے وہ ہے کہ نرس کہتی ہے کہ میں اپنے جو بھی patient ہے تو میں تمام times اس کی dignity کا اس کے beliefs کا صحیح طریقے سے respect کروں گی میں confidence رہوں گا کیونکہ جتنے بھی اس کے private information ہے وہ مجھ پہ trust کر کے مجھے بتاتا ہے اور ایسی کوئی بھی چیز جو کے life پہ یا health پہ in danger ڈالتی ہے تو وہ چیز میں refrain کروں گا میں اس سے انکار کروں گا تیسرا بات ہے i will endeavor to keep my professional knowledge and skill at the highest level endeavor کا مطلب یہ ہے کہ کوشش کرنا یعنی کسی چیز کے کوشش کرنا تو یہاں پہ لکھا ہے کہ میرا professional knowledge ہے اس کو میں ایسے ہی رکھوں گا اور skills کو بھی اور highest level تک اس کو لے جانے کی کوشش کروں گی and to give loyal support and cooperative to all members of the healthcare team اور healthcare team کے جتنے بھی members سے سب کے ساتھ اپنے cooperative ہونا ہے اور سب کے ساتھ اپنے loyal ہونا ہے تو یہ بھی وعدہ ہے دوسرا تیسرا اور last والا وعدہ ہے i will do my utmost to honor the international code of nursing ہے اس کو اہمیت دوں گی apply to nursing میں اس کو apply کروں گی and to upload the integrity of the profession اور پھر جو profession ہے اس کی integrity جو ہے اس کو uphold رکھوں گا یعنی اس کی جو سالمیت ہے اس کو برقرار رکھوں گا application of the code of ethics in clinical setting clinical setting میں اس کو بلغائی کیسے کرتے ہیں اس کے application ہم کیسے کرتے ہیں تو لکھا ہے the code of ethics is intended plan to provide guidance and standard of professional conduct for a use code of ethics is intended plan to provide guideline code of ethics is plan کیا گیا ہوا ہے کہ یہ پھر guideline provide provide and standard provide and professional conduct nursing is for to guidance and standard provide to commitment to code of ethics help you to resolve conflict in responsible manner commitment is that code of ethics can commit to help you to resolve conflict in reasonable manner to reasonable manner mean yani با مقصد آپ کا conflict ہے وہ resolve ہو سکتا ہے it assist health personnel to provide self care اور یہ health personnel کی مدد دیتی ہے کہ اس کے تھو وہ self care کرتے ہیں a health system adhering not to code of ethics fail to provide people requiring care یعنی لکھا ہے کہ a health system adhering not to code of ethics یعنی وہ health system اگر code of ethics سے adhere نہیں ہے fail to provide people requiring care تو جو لوگ ان سے care چاہتے تو ان کو صحیح care نہیں دے پاتے ہیں to benefit and not to harm patient is only possible when the following code of ethics اگر یہ لوگ code of ethics کو follow کریں گے تو تب جا کے بچے کو beneficent اور اس کے لئے beneficent ہو سکتے ہیں اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں code of ethics teach a health care provider code of conduct health care provider کو code of conduct میں سمجھاتی ہے legal اور moral right کا بتاتی ہے اور اس کے علاوہ deal parent and others اور parents کے ساتھ بھی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی deal کرتی ہے یہ ایسے یعنی آپ کو ایسی چیزیں بتاتے ہیں جس کے طرح آپ human right کی عزت کر سکتے ہو and sensitive to their values customs and believe of people اور لوگوں کے جو رواج ہوتے جو values ہوتے جو ان کے believes ہوتے ہیں ان کو بھی بڑا sensitive رکھتا ہے ان کو بھی اچھے طریقے سے نباتے ہیں تو یہ جتے بھی ہم نے پڑھے تو یہ application ہے code of ethics تب تک اللہ حافظ